ڈوزار تیس کی فورز کی دا گلوبل ٹو تھوزنڈ لسٹ جاری ہو گئی ہے یہ جو لسٹ ہے یہ اصل میں کمپنیوں بڑی بڑی کمپنیوں سے سمبندت ہے اور بشب کی دو ہزار بڑی کمپنیوں کے نام اس میں شامل کیا جاتے ہیں اس لسٹ کو بنانے کے لیے یہ چار چیزیں سب سے محتو پورون ہیں جو دیکھی جاتی ہیں پہلی ہے اس کی سیلز پھر ہے پروفٹ کتنا کماتے ہیں پھر ایسٹس اور اس کے بعد مارکٹ ویلیو ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پھر ان کی کیٹیگری ان کو کیٹیگرائز یعنی ان کی پوری لسٹ سوچی بد ان کو کیا جاتا ہے امریکہ کی کمپنی ہیں جے پی مورگن بینک یہ نمبر ون ہے جے پی مورگن بینک نمبر ون ہے اس لسٹ میں امریکہ کی دنیا میں سب سے زیادہ اوڑنیزیشنز یعنی کمپنیز اس لسٹ میں ہیں چھے سو گیارہ اس کے بعد چائنہ آتا ہے تین سو چھالیس اس کی کمپنیاں ہیں اس میں پھر بھارت کی ہے فیفٹی ٹو یعنی باون بھارت کے سنسطان باور ہیں جو باور فیفٹی ٹو ہیں جو اس لسٹ میں ہیں اور بھارت کی پہلی کمپنی جو اس لسٹ میں ہے وہ ہے ریلائنس یہ پنتالیس فورٹی فائیو فورٹی فیفت نمبر پہ ہے پنتالیس پہ ہے ایسے ہی انڈیان اوئر ٹی سی ہے سیکسز بینک لارسن انٹرو ایس بی آئی اچ ڈی اپ سی او اینجی سی ایل آئی سی یہ ساری کمپنیاں ایس ایس بی آئی اس کے بعد ہے پنتالیس پہ یعنی ریلائنس کے بعد ایس بی آئی کا نمبر آتا ہے پھر ایچ ڈی ایف سی بینک ہیں اچھا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا پچھلے دنوں گورنمنٹ آف ہینڈیا نے کئی بینکوں کو مرج کرا مرج اسی چکر میں کرا کہ اس لسٹ میں تاکہ دنیا کے جو بڑے بڑے سنسطان ہیں ان میں بھارت کی کمپنیوں کا بھی نام آئے پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے اچھا یہ جو کمپنیاں ہیں ایسا نہیں کہ یہ بڑی اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یا ڈانی امبانی یا ریلائنس یا جی یہ سب چور ہیں ایسا ہے بیسا ہے سب کمپنیاں ایسی ہی ہوگتی ہیں ہے گرنانک دیب بولتے ہیں کہ پاپاں باز مایا ہوئی نکٹھی تے مویاں ساتھ نہ جائی پاپ تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے جتنے بھی انجلیسٹڈ کمپنیاں ہیں میکسیمم کمپنیاں ینگسٹرز کو لیتی ہیں اپنے یہاں پہ رولز پہ اور تھوڑے دن کام کروہ کر کے بھگا دیتی ہیں ان کو ہے نا ٹھیک ہے پر تھا یہ سب جگہ زیادہ تر میں ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو سارے سنسطان ہیں ان کا جو کارے شیلی ہوتی ہے throat world لگ بھگ سیم ہوتی ہے ہاں ان کی جو لسٹ بنتی ہے اس کا پھر پربھاو کام پہ پڑتا ہے پروفٹ کے اوپر پڑتا ہے نام پر پڑتا ہے شیئر مارکٹ میں بھی پڑتا ہے شیئر مارکٹ میں بھی پرائس اپ جاتے ہیں جب